اسلام علیکم ویلکم ٹو لائی فیوزن سکسٹی نائن آج ہم جو ریسپی شیئر کریں گے چکن کا بھونا سالن ہے جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت جلدی بن جاتا ہے اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں کہ جھٹ پرٹ سا ہم نے بھونا چکن کا سالن کس طرح تیار کیا ہے جو کہ دعوت میں بھی بہ آسانی بنایا جا سکتا ہے چکن کا بھونا سالن بنانے کے لیے ہم نے یہاں چکن جو ہے ون کے چلی لیا ہے اور یہ درمیانے سائز کی پوٹی کٹ کری ہے دہی جو ہے ون کپ لیں گے اور یہ گوش کے حساب سے ہے اتر کلیسن کا پیسٹ لے سکتے ہیں وہ تقریباً ونڈی بری سپون اب اس کے علاوہ کچھ سپائسیز ہیں جو کہ ہم نے پہلے سے پاورڈر بنا کے رکھا ہوا ہے ریڈ چلی پاورڈر ونڈی سپون اس کے علاوہ کیون پاورڈر ہے وہ بھی ونڈی سپون ہے اور ہوتی سپائسیز پاورڈر بھی ونڈی سپون لیا ہے اس کے علاوہ سٹار فلاور جو ہے بن لیا ہے اس کو بھی ہم پاورڈر کر لیں گے اور اسی پاورڈر میں مکس کر لیں گے اس کے علاوہ سالٹ ہے ونڈی سپون اور آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کشمیری پیچزی مرچ ہے اور یہ تقریباً ہافٹی سپون کے برابر ہے تمامی سپائسز اور دہی کو گوش کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے گوش میں مسالہ لگانے کے بعد تقریباً اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو آپ جو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اویلی کڑھائی میں لیں گے اور یہ تقریباً ون فورت کپ کے برابر ہے اویل جب بہت اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو اب ہم اس میں گوش ڈالے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک دو منٹ کے لیے ہم اس کو بھونیں گے اور کور کریں گے تقریباً اس کو دس سے پندر منٹ کے لیے پکائیں گے گوش میں ایکسٹر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے دہی اپنا ہی پانی چھوڑے گا اب ہم یہاں پر ٹیمارٹر لیں گے اور ٹیمارٹر جو ہے رڈ والے ہیں اور یہ تقریباً ون پلیٹ کے برابر ہے تقریباً دس منٹ کے بعد جو ہے ہم گوش کے اندر جو ہے ٹیمارٹر ڈالیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے ٹیمارٹر جب گوش میں اچھی طرح سے پک چکا ہوگا تو اب ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور اس میں ہم جو ہے دھنیا اور پودینہ بارک بارک کٹ کر کے ڈالیں گے اس کے علاوہ ہری مرچے بھی اوپر سے ڈالیں گے اور اس طرح ہم بھونہ چکن کا سالن بہت جلدی تیار کر لیتے ہیں اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں یہ آسانی سے بننے والا بھونہ سالن آپ ضرور اپنی فیملی کو بنا کر کھلائیں اور انجوائی کریں تینکیو